سورہ قریش کا پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان میں مال میں اولاد میں برکتیں ڈالے رب العالمین دوستو آپ کا مذبان سید احمد شاہ قادری آستانِ آلیہ المعروف جھنڈے والی سرکار سے حاضر خدمت ہے آج جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے سورتِ قریش سورتِ قریش کے وظیفہ کہلیں آمال کہلیں تو دوستو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی آپ عمل اگر کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے سب سے چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی جو کوہتائیاں ہیں جیسے جھوٹ ہے غیبت ہے بدفعل ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو پہلے چھوڑنا پڑے گا اور نماز کی پابندی کرنی پڑے گی کیونکہ پھر وظیفے کامیاب ہوتے ہیں اب کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ روٹین کی دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے پڑھا پر مجھے فائدہ نہیں ہوا تو یا بتانے والے کو کسوروہ ڈہراتے دیا آپ نے بتایا ہمارا کام نہیں ہوا اپنے آپ کو وہ نہیں دیکھتے علامہ شہیدی ایک مشہور شائر گزریں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تو عام ہے الطاف شہیدی سب پر تو جس سے کیا زد تھی گر تو کسی قابل ہوتا یعنی کہ اس شیر کا اندر مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ اس قابل ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے تو بجائے آپ کلام کے اندر کوتائی نکالنے کے بجائے یا جس نے بتایا ہے اس کے اندر کوتائی نکالنے کے بجائے اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ میں کیا خامیاں ہیں کیا کمیاں ہیں برحال قصہ مختصر بات یہ ہے کہ وظائف تب ہی کامیاب ہوتے ہیں جب انسان گناہ کبیرہ اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں اگر اس کو ترک کرتا ہے تو پھر جو ہے اسے وظائف میں کامیاب ہوتی ہے آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں یہ صورت قریش کا ہے صورت قریش کا پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اور صورت قریش کا پڑھنے والا جو محلق بیماریاں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں جیسے فرض کریں یہ آج کے دور کے اندر جو ہے کرونا اور پتنی عمی کرون پتنی کتنے معاملات ہیں جتنی بھی محلق بیماریاں ہیں چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں صورت قریش کا پڑھنے والا اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس پڑھنے والے صورت قریش پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتا ہے یعنی کہ اس کو سمجھ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اس کے کام میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ خود احران ہو جاتا ہے کہ بھئی شکر الحمدللہ جتنا اللہ نے مجھے عطا فرمایا میرا سارا کام ہو گیا تو اگر کوئی شخص یہ چاہے یا کوئی بہن بیٹی یہ چاہے یا دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں کہ بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ان کی رزق میں برکت ہو ان کے مال میں برکت ہو ان کے گھربار میں برکت ہو تو آپ یقین کریں کہ اللہ اتنی کرم نوازی فرمائے گا کہ آپ اس کا تصور میں نکا سکتے مزید کی بات یہ کہ جس گھر میں سورہ قریش پڑھی جاتی ہے سورہ قریش پڑھنے والا ہوتا ہے اس گھر کے اندر جو ارواحی خبیصہ ہے یا خبیص جنات ہیں ٹھیک ہے وہ تک وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں تو اس کے بڑی فضائل اور بڑی برکتیں ہیں میں طویل ویڈیو کو نہیں کرنا چاہتا اگر اس کے فضائل اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمائے تو اس میں کافی وقت درکار ہوگا تو بات کو جامعہ کرتے ہوئے میں آپ سے بس یہی کہوں گا کہ جو بھی بھائی بہن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اس کے گھربار میں برکت ہو اور سورہ قریش کا پڑھنے والا دشمنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر خوف سے نجات دیتا ہے پروردگار تو آپ سے گزارش ہے سورہ قریش کا وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ روزانہ ستر مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اللہ سے اپنے لئے حق میں دعا کریں جب آپ کو چند دن گزر جائیں ستر مرتبہ پڑھتے ہوئے تو پھر آپ اس کو ایک تسبیح کر لینا بس سمجھ لے کے جس کی روٹین یہ بن گئی وہ سو مرتبہ اگر کوئی روزانہ سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ اس کی جان میں مال میں اولاد میں گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور محلک بیماریوں سے محفوظ رکھے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظائف پر یا اس وظیفے پر سورہ قریش کے عمل ضرور کریں گے اور مجھنا چیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بس پڑھنے والا اور اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کسی کو تخت شاہی اور کسی کو ٹکڑے دردر کے یہ مولا تیری مرضی ہے جسے چاہے جدر کر دے یہ سب اللہ کے کام ہیں یقین کا ہونا ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ